بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اس کی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی اور اگر اس میں یہ کہوں کہ اب بھی عمران خان جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں تو غلط نہیں ہے کیونکہ آپ ایک جگہ انکوائری ہو گئی خود آپ نے کروائی اب اس کی تحقیقات آگئی آپ اس کو نیپ کو دے رہے ہیں ارے بابا ایف آئی اے کو دو ڈیریک اور اسے پرچے کٹو ان پہ ان کو اسی علم پر نام ڈالو تاکہ کو بھاگے نہ اور دوبارہ کی طرح جو تفصیلات ہیں وہ پریشان کن بھی ہیں حیران کن بھی ہیں اب وہ کیا رائے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو عمران خان سے پاکستان کی عوام کو ایک امید ضرور تھی کہ یہ حکومت جتنی بھی نااہل ہو جتنی بھی اپنا بچاری گر جائے یہ معیشت کو سنبھالنے میں نلائق ہو سکتی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے میں نلائق ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے جی کوئی کرپشن ہو سکتی ہے کوئی آدمی عوام کا پیسہ لوٹ لے لیکن اس کیس میں تو پتہ نہیں آپ کتنے کتنے وزیر ہیں کتنے کتنے مشیر ہیں کتنے کتنے نیک لوگ ہیں پارسا لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ہماری سسائیٹی کے بڑے بڑے نام ہے اس میں اس میں عمران خان کے ذاتی دوست ہے اور جنہوں نے لوٹ خصور کی نئی مثالیں رکم کر دی ہیں ہوتا کیا ہے یہ پروجیک دوہزار سترہ میں اس لئے شروع ہوا تھا جیسے لاہور میں رینگ روڈ بنائی گئی اسی طرح پہ راولپنڈی میں بھی یہ پروجیکٹ اپروو ہوا کہ لوگوں کو اس سے سکون ملے گا راولپنڈی کا جو پریشر آرٹریز ہیں ان کے پاس لوڈ کم ہوگا موٹر بیسز پہ کنیک کیا جائے گا جی ٹی روڈ کو اور اس مقصد کے لیے چالیس کلومیٹر لمبی ایک رینگ روڈ بنانے کا فیصلہ ہوا اب اسے بینک آف چائنہ سے چار سو ملین ڈالر کا لون بھی منظور ہو گیا اس کے لیے لیکن حکومت تبدیل ان کے بعد اس کا کام کوئی در روک گیا اور اب وہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ دوبارہ اس پہ کام شروع کریں اور اس لیے شروع ہوا کہ اب چند لوگوں کو صاف صاف نظر آ گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے خوب پیسہ بنایا جا سکتا ہے دونوں آتوں سے لوٹا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم لوٹی رہے ہیں تو پھر ہم پوری طرح لوٹیں تو اب یہ کیا ہوا کہ اس پروجیکٹ میں چھبیس کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا مال مفت دل بے رہم اور اس میں بیوروکریٹسی مل گئے سیاستدان بھی مل گئے اور انہوں نے اپنی من مانیاں تبدیلیاں لوگوں کی شروع کر دی اب چھبیس کلومیٹر کا جو اضافہ کیا گیا وہ خاص طور پر ایک ریل اسٹیٹ مافیا کی وجہ سے کیا گیا کہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز جاں ان کو وہاں پہ فائدہ دیا جا چکے چند ایک کے نام آگے ہیں نووہ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی نیو ائرپورٹ سٹی الاصف آوسنگ ٹاپ سٹی ایس ایس ڈیولپرز بلو ورلڈ اور اسلامباد کیپٹل ہاؤسنگ شامل ہیں ان سب کو فائدہ پچھا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بیس عرب روپے اضافی زمین کی خریداری کے مد میں دینے پڑ گئے بیس عرب روپے ایک ہی زمین کی ابھی خریداری پر صرف دیئے گئے اور یہ صرف زمین کی خریداری ہے جو اس کا اضافی سڑک بنی ہے وہ الگ خرچ ہے ٹوٹل کوئی بات نہیں ٹیکسپیئر کا پیسہ کون سا ان کے باپ کا مال ہے اسی طرح جیسے جیسے یہ پروجیکٹ آگے بڑا تو اس میں کرپشن کی چیمک ہوئی ہیں سنائی دینے کے لیے لگی افسر شاہی کی زبان سے لے کر بلاخر یہ کہانی میڈیا پہ بھی سامنے آگئی کہہ رکومت میں تو وہی کیا جو ہمیشہ اس ملک میں تمام حکومتیں کرتی رہی ہیں کہ اس معاملے پہ کمیٹی بنا دی اب خود وزیراعظم کے کہنے پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ اس پہ رپورٹ تیار ہوئی اور اس کے بعد وہ رپورٹ سامنے بھی آگئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کیپٹن محمود کے ساتھ ساتھ دیگر افسران جن میں سابق ایل ای سی وسیم تابش سابق افسران عبداللہ ان سب کے نام ہیں ان پہ سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے لیکن آپ خیران ہوں گے کہ اس رپورٹ میں فیلال سارا الزام جو ہے سرکاری ملازمین پہ اور افسران پہ ڈال دیا گیا باقی کسی کا نام نہیں لیا گیا جبکہ خود فردوس آشکوان جو ہے کئی پریس کانفرنسز میں چیک چیک کر بتا چکی ہیں کہ اس میں سیاستدان ملوث ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں اب راول پنڈی رنگ روڈ میں وہ کہتی ہیں جی اس کینڈل میں کچھ حکومتی سیاسی شخصیات ملوث ہیں اور یہی وجہ کہ پھر اس کو شاید پنجاب حکومت کی جس سے فوری پبلک کرنی کی اجازت دیتی لیکن ایک اہم بات آپ کو میں اس بارے میں بتا دوں کہ اب تک جو سیاستدانوں کی دوڑیں لگی ہوئیں ان میں وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھی اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر دی کہتے جی راول پنڈی رنگ روڈ منصوبے یا ایسے کسی منصوبے میں ایک روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے نا جی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ارے بابا سیاست چھوڑو گے جب تم نے دنیا چھوڑنی ہے اس سے پہلے تم نے کیوں سیاست چھوڑنی ہے سیاست میں قدمت کے لیے آتے ہو سیاست میں تم اپنی کرپشن کے لیے آتے ہو سارے اور اس میں صرف میں ایک سوال میں غلام سرور خان سے ضرور پوچھوں گا جو انہوں نے اپنے من پسند صاحبیوں کو بلایا ہوا تھا ان میں سے کسی نے وہ سوال نہیں پوچھا ان سے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے منصور خان جو ہے وہ نواز سٹی ہاؤسنگ سائٹی میں جنید چھوڑری کے پارٹنر نہیں ہے کیوں سرور صاحب اب آپ اتنے معصوم ہو گئے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے تو اس سوائٹی کا وجود بھی نہیں تھا ایک دم یہ سوائٹی وجود میں آ گئی اسے ایک سوال میں وہ کرنوں جو ان سے کسی ان کے من پسند صحابی نے نہیں کیا کہ جناب غلام سرور خان صاحب آپ کے بیٹے منصور خان صاحب جو ہیں وہ نواز سٹی ہاؤسنگ سائٹی میں جنید چھوڑری کے پارٹنر نہیں ہے اب کچھ عرصہ پہلے تو اس سوائٹی کا نام و نشان نہیں تھا وجود نہیں تھا ایک دم سے یہ سائٹی نو سو ستر کنال زمین کے ساتھ کہاں آ گئی اور چلاکی یہ دیکھیں کہ نو سو ستر کنال تو زمین ہے لیکن تیس ہزار کے قریب فائلیں تیار کر لی تھیں جو ایک مہینے میں بیچ بھی دی گئی اس سے بڑا فراڈ آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے اور اگر اس سوائٹی کے پیچھے گلام سرور خان آپ کا اثر اور سوخ نہیں ہے تو کس کا ہے راتوں رات اس کو اینو سی کیسے مل گیا اور پھر یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ میں ہاتھ صاف کیے ونہ آپ کی پریس کانفرنس کرنے پہ پرائیم منسٹر نے آپ کی سرزنش کیوں کی اور کیوں آپ کو کہا کہ تمہیں آہ باز آ جاؤ اور یہ ہو جاؤ بہرحال خود محمد محمود جو ہے وہ سابق ریول کرنڈی کمیشنر بھی آہ ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سائٹی میں بے نامی عصدار ہے اور ظلفی بخاری جس کا نام تو آپ بہت سن چکے ہیں ڈیپٹی پرائیم منسٹر کا یہ عمران خان ٹو بھی جو عمران خان کے بہت زیادہ قریب بہت ٹرسٹیٹ بنی گالہ کے اندر بھی عمران خان کے ذاتی چیزوں میں بھی ساتھ ساتھ ان کو ایکسس حاصل ہے تو بھائی جن وہ ظلفی بخاری جو وہ ظلفی بخاری جس کی تو بات سننے کو کبھی عمران خان تیار نہیں تھے بارہا انہوں نے جو صیفہ دیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی عمران خان کے ویجن پہ نہیں دیا گیا یہ صیفہ اور بلکہ اس پروجیکٹ میں ان کے رشتدار بھی ہو تو ننیال کے رشتدار ہیں ننیال کے خود وہ بھی ہیں اور ظلفی بخاری کہ یہ اکلوتا کارنامہ نہیں ہے ابھی بہت سے انہوں نے چند چڑھائے ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں کچھ یہاں پہ ہیں کچھ پاکستانی منسٹری کے اندر بھی ان کے کارنامے جائیں ان کے انکشاف ہو رہے ہیں اور وہ بھی سامنے آنے والے ہیں اب انہوں نے اپنی وزارت میں جو کارنامے کی اس کی تفصیلات تو جلدہ آپ کو بتا چل دیں گی دیکھنا یہ ہے کہ سے پہلے کہیں مل سے فرار تو نہیں ہو جاتے کیونکہ ویسے بھی ڈیول نیشنل ہے بریٹش نیشنل نہیں ہے اور ان کے باپ کے اوپر یاد کریں کیا کیا کیس تھا کیا کیا ہے تو یہ رنز ان دو فیملی کہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر وہاں جا کے چھپنا کونسا مشکل ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں اسی علم پر ڈالیں اور جیسا جو اس ملک کو پہلے چور اس ملک سے جا چکے ہیں ہائی تکر کو کوئی نہیں پکڑ سکا ان کا کوئی نہیں پکڑ سکا تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ باقی سب تو ہے عمران خان لا علم رہ سکتے ہیں باقی لوگوں سے لیکن ان کے دیرینہ دوست ان کے قریبی لوگ ان کے رازدار وہ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں کیا یہ ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اس کا نہ پتا ہو آئی ڈونٹ بلیو دیکھ اب باقی سیاستدانوں کی اولاد دوست اور اشتداروں پر ان سے سوال اگر ہم کر سکتے ہیں تو گلام سرور ظلفی بخاری اور عمران خان ان لوگوں سے کیوں نہیں سوال ہونے چاہیے اس کے لئے دو وفاقی وزیر اور ہیں دو بہت اہم وفاقی وزیر اور ہیں ایک ہے جو اس نے ڈیڑھ سو کنال جو ہے پچاس لاکھ رپاہ کنال پہ بیچی اور ان کو جھاسا دیا کہ یہاں سے رنگ روڈ گزری گی تو مجھے اتنے پیسے دو اور تم اس کے پیچھے سولہ سو کنال کی آہ آوزنگ سائیٹی بنا کے تم لوگوں کو بیچ دو تو گریب آدمی کو روٹی کا لگتا رہا اب چیئرمن نیب نے اس کا نوٹس لیا جی عمران خان کے کہنے پہ اور یہ کیس نیب کے حوالے کیا جا رہا ہے لیکن اسے کیا فائدہ ہوگا نیب کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ پیشیں ڈالے جاؤ ایک آدھی کو گرفتاری کر لو اور بعد قتم ہاں اگر کسی کیس کو سالوں لٹکانا ہے صرف دو چاہ بیوروکریٹس کو اٹھا لے گا ریٹائر ڈی سی کو اٹھا لے گا وہ کئی کئی سال اس کو اندر رکھ لے گا اس وقت سب کو کلین چٹ مل جائے گی اور آکے عدالت میں کسی تھا جیسے لاہور آئی کورٹ میں آکے کہا وہ کہہ دیکھا کہ ہمارے پاس سے اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اس آدمی کے خلاف ان کی کارکرتگی میں نے تو آج تک کسی کیس پہ نہیں دیکھی ویسے جو پہلے انکوائری ہوئی تھی ابھی تک تو اس کا خاطر خواہ رتیجہ سامنے نہیں آیا بے شک اسے بہت سے نام آگے لیکن میرے حساب سے اس میں بہت لوگوں کو بھی بچایا جا رہا ہے بہت لوگوں کو بچایا جا رہا ہے اور کیونکہ اگر کوئی صرف بیوروکریٹ غلط کام کرتا ہے تو وہ کبھی اکیلے تو نہیں کر سکتا نا جی یہ تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے اور چیز سیکٹری اور وزیرعالہ کی منظوری کے بغیر ایک کمیشنر یہ کیسے کام ہو سکتا ہے سارا اس لیے اگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد چیز سیکٹری اور وزیرعالہ اس کرپشن سے لا علم تھے تو یا تو دونوں نہ اہل بھی ہیں نہ لائک بھی ہیں لیکن میری کتاب میں کرپٹ بھی ہیں اور انہی کے ناک کے نیچے اربون پیکر دھاکہ ڈالا جا اور ان کو پتا نہیں چلا اگر یہ سب کچھ ان کے علم میں تھا اور انہوں نے اسے پردہ ڈالا تو ظاہر ہے اس کا کوئی اپنا فائدہ ہوگا نا چھپ رہنے کا ورنہ کیوں پردہ ڈالتا ہے ایسے کوئی کسی پہ ابھی تو اور بھی ایسے بہت سے نام ہیں یہ ایک آپ کا بتاتا ہوں کیونکہ کمیشنر راول پرنڈی کیپٹن اٹائر محمود کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یہ صاحب نون لی کے دور میں بھی ایک ہائی پروفائل کیس میں نامزد ہوئے تھے اس کے بعد یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے بلکہ انہوں نے شباز صریف جیسے وضیح اللہ کو تڑیل گئی اور بلیک میل کرنے تک کی کوشش کی اس کے بعد آج تک اس کیس کا کچھ نہیں بنا اس لیے اب پی ٹی آئی والے تیار ہو جائیں اس دن کے لیے جب یہ صاحب ان سب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور اپنی گردن بچانے کے لیے وہ تو نام لیں گے جنہوں نے سب نے ان سے یہ کچھ کروایا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اب دیکھتے ہیں عثمان بزدار اس کیسے بلیک میل ہوتے ہیں اور کس طرح مٹی ڈالتے ہیں باقی سیاستان اس میں سے کس طرح سے نکلتے ہیں کیونکہ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ایک معاملے میں بہت برا دوائیاں چوریوں کمیشن بنے ریپورٹ آئے نامزد ہو جائیں لوگ ان کو پارٹی میں آکے اکومیڈیٹ کر دو چینی کی چوری ہو سوائے ایک آدمی جس کو ٹارگٹ کرنا ہو باقی سب کی وزارتیں تبدیل کر دو اور اللہ اللہ خیر ساللہ وہ کوئلیشن میں بھی ہو وہ وزیر بھی ہو امیر بھی ہو مشیر بھی ہو جتنے بھی سکینڈلز ہوئے وہ عدویات کا سکینڈل لے لیں وہ آپ وینٹلیٹرز کے اوپر سکینڈل لے لیں وہ آپ جو مرضی چیز لے لیں کسی ایک کو سزا ہوئی نہیں ہوئی ریپورٹ پبلک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پرائم منسٹر اگر آپ نے ایکشن کوئی نہیں لینا اور اگر آپ واقعی اس مل سے سنسیر ہیں تو اس ریپورٹ سے ایکشن شروع کردیں اللہ